شداد کی کہانی عربی داستانوں اور اسلامی روایات میں موجود ہے اور اس کا تعلق آد قوم سے ہے آد قوم ایک قدیم قوم تھی جو عرب کے جنوبی علاقے خاص طور پر حضر موت میں آباد تھی قرآن مجید میں آد قوم کا ذکر ہے اور ان کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب کا بیان ہے شداد کا ذکر عربی لوگ کہانیوں اور اسلامی روایات میں ملتا ہے وہ عموماً حضرت حضر علیہ السلام کی قوم آد کے ایک بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے شداد کی شخصیت کے بارے میں مختلف کہانیاں اور روایات موجود ہیں جن میں ان کی طاقت، غرور اور انجام کا ذکر کیا گیا ہے شداد قوم آد کا بادشاہ تھا جو اپنے عظیم الشان شہروں اور طاقتور لوگوں کی وجہ سے مشہور تھی قوم آد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے جہاں انہیں اپنی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر عذاب میں مبتلا کیا گیا شداد اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور تھا اس نے اپنے غرور کی بنا پر جنت کی مشابہت میں ایک عظیم الشان باغ، ایرم بنانے کا ارادہ کیا روایات کے مطابق شداد نے اپنے غرور میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے بنائے ہوئے باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن اللہ کے عذاب نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا اسلامی روایات میں شداد اور قوم آد کی کہانی کو عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو غرور اور نافرمانی سے بچنے کی نصیحت دی جائے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قوم آد اور ان کے انجام کا ذکر ہے یہ واقعات لوگوں کو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں شداد کے بارے میں کہانیاں زیادہ تر زبانی روایات اور لوگ کہانیوں کا حصہ ہے ان میں حقیقت کا تناسب کم ہو سکتا ہے لیکن یہ کہانیاں ثقافتی اور اخلاقی تعلیمات کے طور پر اہمیت رکھتی ہیں عربی عدب اور شاعری میں شداد کا ذکر ملتا ہے جہاں اسے ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے انجام کو پہنچا شداد کی جنت ایک اسلامی روایت ہے جو شداد بن آد کے بارے میں ہے جو آد قبیلے کے ایک بادشاہ تھے روایت کے مطابق شداد بن آد نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی جنت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے بل بوتے پر ایک جنت تخلیق کرنے کی کوشش کی شداد بن آد قبیلہ آد کا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت، دولت اور غرور کے لیے مشہور تھا اس نے اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اپنے تکبر کی بنا پر دنیا میں ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اس نے ایک عظیم الشان شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا جو دنیاوی لحاظ سے جنت کی مانند ہو شداد نے اپنی جنت کی تعمیر کے لیے بہترین مماروں اور کاریگروں کو بلایا شہر کی تعمیر میں سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کا استعمال کیا گیا شہر کے باغات میں ندیوں کی صورت میں پانی بہتا تھا اور مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں کے درخت لگائے گئے تھے جب شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی اور شداد اپنی جنت کا معاینہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا روایت کے مطابق اللہ نے ایک زبردست آواز بھیجی جو شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اس طرح شداد کی جنت کا خواب اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ادھورہ رہ گیا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا شداد کی جنت کی کہانی ایک عبرت کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان کو اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت کبھی بھی انسان کو حقیقی خوشی اور نجات نہیں دے سکتی اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقی جنت صرف اللہ کی عطا کردہ ہے اور کوئی انسان اپنی طاقت اور دولت سے اسے نہیں بنا سکتا شداد کی جنت کی کہانی قرآن و حدیث میں برا راست مذکور نہیں ہے لیکن اسلامی روایات اور تفاصیر میں اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل اس کہانی کا مقصد انسانوں کو اللہ کے قریب لانا اور انہیں ان کے حدود اور اختیارات کی یاد دہانی کروانا ہے شداد کی کہانی ہمیں اللہ کی نافرمانی اور تکبر کے انجام کی طرف توجہ دلاتی ہے یہ قصہ ایک عبرت آموز سبق ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے شداد کی شخصیت اور اس کی کہانیاں ہمیں غرور اور نافرمانی کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں یہ کہانیاں اخلاقی درس دیتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کی اہمیت کو سمجھاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی